السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوروں سے متعلق پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے سورة الرحمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلہم ولا جان فبئی ای آلائی ربکما تکذبان ان میں نیچی نگاہ والیاں یعنی ہورے ہوں گی اور ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے سو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو یہاں پر ایک زاویہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شرم و حیاء کا زاویہ ہے کہ وہ شرم و حیاء والی ہوں گی اور وہ ایسی ہوں گی کہ ان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے اور ان کا کسی اور کو دیکھنا تو دور کی بات ہے نہ چھوہ ہوگا نہ دیکھا ہوگا نہ کسی کی نگاہ پڑی ہوگی پر نہ ان کی نگاہ پڑی ہوگی تمہارے سوا کسی اور پر ایسی درجہ کمال حیاء کی عورتیں ہوں گی تو اب یہاں پر چونکہ جنات کا تذکرہ بھی آیا ہے اور انسانوں کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ نہ انہیں کسی انسان نے چھوہ ہوگا نہ کسی جن نے چھوہ ہوگا تو اب اس پر ذرا مختصرا بات کر لیتے ہیں کہ دیکھو انسانوں کو ملنے والی ہورے ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا نہ ان سے کبھی جمع کیا ہوگا اور جو ہورے جنات کو ملیں گی کیونکہ جنات کو بھی تو ہورے ملیں گی جو ان کی جن سے ہوں گی تو جنات کو ملنے والی ہورے ایسی ہوں گی جن کو کبھی کسی جن نے ہاتھ نہ لگایا ہوا ہوگا نہ کسی جن نے ان سے جمع کیا ہوگا تو بعض علماء اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور بعض علماء اس کی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں یا یہ اضافہ کرتے ہیں کہ دنیا میں بعض مرتبہ خود انسانوں کو جنات ستاتے ہیں یعنی کچھ ایسی باپردہ باحیاء خواتین ہوتی ہیں کہ انسانوں میں سے تو ان کی غیر مردوں میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا لیکن جنات تو دیکھتے ہیں آپ کو وہاں سے جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ان ہوروں کو یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ انہیں کسی جن نے بھی نہ دیکھا ہوگا جو انسانوں کی ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ انسانوں کو جنات بعض دفعہ ستاتے بھی ہیں تو انہیں کسی نے ستایا بھی نہیں ہوگا تنگ بھی نہیں کیا ہوگا وہ بالکل پاک صاف ہوں گی کہ ان کی نگاہوں نے سوائے تمہارے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا اور ان پر کبھی کوئی چیز مسلط نہ ہوئی ہوئی تو جنت میں اس طرح کا کسی بھی قسم کے گناہ کا برائی کا کوئی دور دور تب کوئی امکان ہی نہیں ہے کوئی شائبہ ہی نہیں ہے ایسی جگہ ہے جنت ایسی خوبصورت ہے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عامال کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سے راضی ہوئے اور ہمیں داخل کرے اور ہمیں نعمتوں سے نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں